ساتھ کی وعدہ آپ آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے کے لئے کے لئے کے آئے ہوں بزنیس سٹڈی نائیو ایس کلاس ٹیند کا کوششن پیپر اردو میں کاروباری مطالعہ دو سو پندرہ یو ٹھیک ہے تو ہمارے سامنے بک بھی ہے اس کی اور ہمارے پاس کوششن پیپر بھی آج اسے سولف کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے بزنیس سٹڈی یعنی کاروباری مطالعہ کچھ پتہ لگ جائے کہ پیپر میں کس طرح کا کوششن پیپر آنا ہے اور آپ کو کیسے تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے تو چلیے سے ہم شروع کرتے ہیں کوششن ون بائی ون کریں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ آپ کا جو امتحان میں کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ اپنا وہ ضروری انفورمیشن بھر دینی ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ امتحان کا دن اور تاریخ یہاں پہ جو انویجلیٹر ہوں گے یعنی نگرہ کار ان کے دستخط ہوں گے اور اپنا آپ کر لیں گے اس کی انسٹرکشن ہے یہ ساری یہاں اردو میں لکھی ہوئی ہیں کیا ہے کہ تالیب علم اپنے صفحے پر اپنا رول نمبر لکھیں اور یہ ساری چیزیں جانچنے کہ اتنی تعداد ہے جتنے پہلے صفحے کے اوپر چھپی ہے اس بات کو بھی جانچ کریں سوالہ سریز میں ہے یا نہیں ہے تالیب علم کو اے بی سی ڈی میں سے کوئی ایک جواب محنتخب کرنا اور دیے گا جواب نامے میں صحیح جواب لکھیں اس میسیج سیلیک کر کے کوپی میں لکھنا اس کی جس میں سرچیٹ میں معروضی سوالوں کے ساتھ ساتھ سبھی سوالوں کے جواب دیئے گئے وقت کے اندر دینے معروضی سوالات کے لیے الگ سے وقت نہیں دیے جائے گا تالیب علم جوابی کاپی جوابی کاپی میں رول نمبر کے علاوہ کوئی اور پہچانی نشان یا کوئی ہدایت لکھتے ہیں تو اسے انتحان سے خارج کر دیا جائے گا اپنے سوال نامے پر سوال نامے کا کوڈ نمبر یہ جو ہے یہ لکھیں پرچہ سوالات پرچہ جو وہ سوالات یکے وقت دو زبانوں میں فرام کیا گیا ہے شک و شبہ ہونے پر انگلیش ورجن کو ہی معتبر ماننا چاہیے چلیے تو یہاں پر یہ شروع ہو جاتا ہے سو نمبر کا آئے گا تین گھنٹے کا وقت ملے گا آپ کو اور پہلا سوال تمام سوالات کے جواب دیجئے ہر سوال کے نمبر اس کے محاضی درجیں مطلب اس کے سامنے درجیں سب ہی کرنے جیسے پہلا سوال ہے کہ مندرہ زیل میں سے کونسا کاروبار محاشی مقصد نہیں ہے لگتار تنو یہ جو ہے محاشی مقصد نہیں ہے دوسرا ہے کہ مندرہ زیل میں سے کونسی رقم پبلک پروویڈنٹ فنڈ کھاتے میں جمع نہیں کی جا سکتی پانچ سو روپے یہ جمع نہیں کی جا سکتے ہیں تیسرا سوال ہے کہ مندرہ زیل میں سے کون ریل کے ذریعے نقل و عمل کا فائدہ نہیں تو اس کا جواب ڈاریک لگیا ہے یہ نقل و عمل کا لچکدار طریقہ ہے چودہ سوال ہے اشیاء نے آگ لگنے کے خلاف اپنا اپنے گھر کا بیمہ اسی لاکھ روپے مکرہ ہے ایک دن آگ لگ گئی جس سے چھپن لاکھ روپے کا ملکت کا حصہ تباہ ہو گیا بیمہ کمپتی نے اس کا اسی لاکھ روپے کا دعویٰ منظور نہیں کیا لیکن چھپن لاکھ روپے منظور کیا بیمہ کس اصولوں کے تحت بیمہ کمپنی نے یہ فیصلہ کیا ہر جانے کے طور پر ٹھیک ہے جی اس طرح یہ کوششن آئیں گے اگلہ سوال ہے آپ کا اگر کوئی شخص بڑی تعداد میں اشیاء خریدنا چاہتا ہے تو اس کے لئے خریداری کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہوگا تو اس کا جواب ہے بیان یعنی ڈسکریپچن کے ذریعے خریداری مطلب اس کی بوری جات پڑتا ہے منظر زیل میں سے کون فروخت بڑھانے کا عالی ہے نشرو اشاہت پبلیسیٹی اگلہ سوال ہے سارف پسندی یعنی کنزورائزیشن وہ تیری گے جس سے شروع کیا پیداکارو یعنی پروڈیوسر نے ساتھ ہو گئے آٹھوہ سوال ہے اس میں جس کا دائرہ کار ایک کروڑ سے زیادہ کی تمام دعوے اور شکایتوں کو سننے والا شامل و عطالت صوبائی سارف کمیشن کہلاتی ہے کریئر کا مطلب کیا ہے کوئی پیشہ جس کے ذریعے زندگی میں ترقی کرنے کے مواقع حاصل کیے جائے اس کے بعد اس کا آخری سوال ہے کہ کریئر راستے کا مطلب ہے کریئر کے لیے اختیار کیا گیا راستہ اب یہاں پہ سوال شروع ہوتے ہیں لکھنے والے جو کہ آپ کو ایکسپلین کرنے تین نمبر میں ہے تو آپ نے حساب سے پوائنٹ بنا لیا ہے ہندوستان میں ای بینکاری کے کنی تین جدید رجحانوں ٹرینڈز کی وضاحت کریں تو ای بینک کے بارے میں میں آپ کا آنسر نکال دیتا ہوں ڈارے کم جو ہے اس پر چلیں اس کا آنسر جو ہے پیش نمبر ایک سو اکتر پر میں نے دے رکھا ہے اور میں آپ کو اسے سمجھا دیتا ہوں کہ کس طرح جو ہے اس کا آنسر دیں گے ای بینکاری ٹھیک ہے جی تو اس کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ای بینکنگ اس کے تین وہ بتانے کیا بتانے رجحان تو سب سے پہلے ہے سب سے پہلا رجحان جو ہے وہ یہ ہے کہ اوٹو میڈٹ ٹیلر مشین بینک کی شاخہ یا دیگر میں لگائے مشین جو بینک کو بند ہونے کی صورت میں بھی کہا کہ بنیادی بینکنگ سرگرمیوں بقایا رقم جمعہ نکالنا یہ سب بتاتی ہے ڈیویٹ کارڈ دوسرا ہے ڈیویٹ کارڈ ڈیویٹ کارڈ وہ کارڈ ہے جس کے ذریعے گاہ فوری اور ایلکٹونک طور پر اپنی فنڈ مہیا رقم تک رسائی حاصل کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور تیسرا پوائنٹ جو ہے کتنے لکھنے تین تیسرا ہے کریڈٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ کے بارے میں آپ اس میں سے لکھ سکتے ہیں چوتھا بھی بتا دینا نیڈ بینکی ٹھیک ہے تو اس میں سے بھی آپ پوائنٹ بنا کے لکھ دیجئے اگلا سوال ہے سوال نمبر بارہ کوئی تین نکات بیان کرتے ہوئے سنتکاروں کے نکتے نظر سے بکری کو فروغ دینے کی اہم واضح کیجئے تو اس کا بھی جواب میں نے نکال لیا کہ کوئی تین نکتے بتانے جو سنتکاروں کی مینوفیکچن نکتے نظر بکری کے فروغ دے یعنی بکری ان کی زیادہ ہو جائے وہ کون سے تین طریق ہیں تو اس کا جواب بھی میں نے نکال لیا اس کا جواب ہے ان کی بکری زیادہ ہونے کے جو تین وہ ہیں ذرا ہے اس کے لیے تب سے پہلا ہے نقل و حمل یعنی ان کے پاس ٹرانسپورٹ ہونا چاہیے ڈیلیوری کرنے والا ہونا چاہیے دوسرا ہے گدام کاری گدام ہونا چاہیے جس میں اپنا سامان کو رکھ سکے جبھی تو ان کی زیادہ ہوگی اج اشتہار کاری یعنی ایٹورٹائزنگ یہ ساری چیزوں ہونے چاہیے اس کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنتکاروں کے نقطہ سے بکری کی فروخت میں واضح واضح اہمیت کو واضح ہوگی اہمیت کو واضح کیا گیا اب اگلا سوال ہے کہ غیر سرکاری تنظیموں نے سارف تحریک کے حصے کو بطور مختلف سرگرمی شروع کی وہ کئی مختلف کام کر رہی ہیں ایسی کنی تین کاموں کی وضاحت کیجئے غیر سرکاری تنظیمیں ان کے بارے میں آپ کے بات کی گئی ہیں تو اس کا جواب بھی میں نے نکال لیا آپ کے لئے اور اس کا جواب جو ہے جہاں سے میں نے آپ کے لئے نکال لیا غیر تنظیموں کے سارف کے حصے میں بطور مختلف سرگرمی وہ مختلف ہیں تو غیر سرکاری تنظیموں کے گردار جو ہے وہ یہ ہیں جیسے انجیو لوگ ایسی جماعتیں جو مالی نفع کے غرض سے بغیر عوام کے فلاہی کاموں کے فروغ دیتی ہیں ٹھیک ہے جی کتنے نکال لکھنے اس میں ان کے کنی تین نکال پہلا ہے یہ پہلا پوائنٹ اس کا یہ لکھ دیں گے آپ سارف کے حقوق کے بارے میں آگئی پیدا کرنا اور لوگوں سارفین کے مسائل اور ان کے حل کرنے کے بارے میں سیمینار ورک شوپ اور تربیہ دوسرا سارف کو قانونی کاروائی کرنے میں تا ان کے ذریعے قانونی مدد فرام کرنا سارفین تحفظ کونسلو اور دیگر اقائیوں کی مختلف نمائندوں کی شرف میں سارفین کے حقی سارفین ہوتا ہے جو کنسیومر ہوتا ہے خریدہ ٹھیک ہے اور بھی پوائنٹ سے اس میں سے آپ تین پوائنٹ کو لکھ لیجئے گا ٹھیک اب اگلا سوال ہے تیرہ سوال ہوگا چودوہ سوال ہے سوال نمبر چودہ ٹھیک اس کے اندر جو ٹوٹل سوال ہیں وہ ہیں تیس سوال ہیں ٹھیک کہ میں چودوہ سوال آپ کے لئے لکھ دیتا ہوں اس کو کئی نوکری کرنے سے زیادہ سمجھ جاتا ہے اس بات کی وضاحت کرتا ہوں میں نے آنسر نکال لیا آپ کو عجرت روزگاری پر خود روزگاری کو ترجیح ایسے بھی ہو سکتا اس کا پہلا جواب ہے کہ خود روزگار فرد کو فائدے کے لیے اس کی اپنی زہانت کا استعمال کرنے کا مواقع پیش کرتی خود روزگار پونجی بڑے وسائل اور دیگر سہولیات کے بغیر بھی ممکن ہے مثال کے لیے ایک ریپلے اور سرویس شاپ پونجی کی محدود رقم کے ساتھ شروع کی جاتے خود روزگار میں خود جا جا پر بہت سی چیزیں سیکھتا کیونکہ اسے اپنے خود کے فائدے کے لیے اپنی کاروبار سرگرمیوں کے فائدے کے لیے فیصلہ لینا پہتا ہے تو خود روزگار جا ہوتا ہے ذاتی صلاحیت کا مظاہرہ کرتا یہ بھی ایک پوائنٹ آپ لکھ سکتے اور دوسرا پوائنٹ یہ بھی لکھ جن میں کاروباری ممکن ہے یعنی ایسی تین سٹیٹ دلی ممبئی اہدراباد اور کلگتہ جو بھی آپ لکھنا چاہے وہ لکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد سول سوال ہے کہ کاروباری تنظیم میں شراکت داری شکل کی محدودیت کی وضاحت کیجئے شراکت داری جو ہے اگر آپ کو کسی کے ساتھ مل کے بزنس کرنا ہے تو اس کی محدودیت بتائیے اس کی کیا حد ہیں کیا حد ہیں کیسے آپ کر سکتے ہیں یعنی اس کی لیمٹ کیا ہے تو اس کا جواب ہے حدود بھائی دیکھو کاروباری تنظیم میں جب ہم شراکت داری کے ساتھ کرتے ہیں تو پہلے حدود ہے مفائدہ ہوگا کب نقصان ہوگا محدود پونجی ہوتی کل تعداد بیس سے زیادہ نہیں ہو سکتی اسی ویسے بیس لوگوں کے پاس اتنے پیسے وہ کر سکتے حصے کی منتقلی کی اہلیت کا نہ ہو نہ اگر آپ فرم میں شراکت دار ہیں تو آپ دوسرے شراکت دار کی مرضی بغیر باہر والوں کا اپنے مفاد کا حصہ منتقل نہیں کر سکتے آپ کو پہلے ان سے پوچھنا پڑے گا تو یہ سارے میں نے اس کے تین پوائنٹ آپ کو بتا دیئے اور بھی ہے اس کے اب اگلا سوال ہے ایڈوانٹیج نولیج پرپس آؤٹ سورسنگ معلومات طریقہ کار باہری وسائل کے کنی دو مفادات کی وضاحت کریں دو فائدوں کے بارے میں بتائیں تو اس کا بھی جواب میں نے آپ کے لیے نکال لی ہے ان کے دو فائدے آپ کو بتانے کہ دو فائدے ان کے کیا ہیں تو کے پیو کے جو فائدے ہیں تو میں نے آپ کے لیے نکال دی سب سے پیو کے فوائد تجدید ہندسی کے فوائد کی تیز کرنا کار گردی کے اہم ترین اقدامات جیسے لاغت خدمت میار رفتار میں زبردست بہتری کرنا مہندسی کا مقصد ہے لیکن بنیادی کار وار سرمایہ کار کی ضرورت کے ساتھ کار گردی میں اضافہ اعلا میار گاہ سے خدمت کے فرام کار اکثر اساس منتقلی آؤٹ سورس میں شامل ہے اس کے بعد اسی کا اگلا پوائنٹ ہے کہ وسائل کا مناسب تری انسام جو بھی ہمارے پاس سورس ہوتے ان کا استعمال مسائل کا حل کرتے ہیں خاص کاروبار پر توجہ مرکوز کرتے ہیں یہ سارے پوائنٹ جو ہم جاتے ہیں اس کے کیا فائدہ پانی کے ذریعے کس کس چیز سے آپ میں آپ کو بتا ہی ہوگا پانی کے ذریعے بہت ساری چیز ہیں جن کے ذریعے ہم جا سکتے ہیں بہت ساری چیز ہیں جیسے شیفے اب تو بیسے والی شیف چل گئے جو کیا نام موٹر سو چلتی ہیں تو اب وسائل کے ان میں سے بتانے ایک فائد ہے اب کتنے فائد ہے بتانے یہ تو نہیں کہا جہا پہ میں چار فائد دیکھ ہیں تو میں آپ کو اس میں سے بتاتا دوں بین لقوامی کا مطلب ہوتا انٹر نیشنل اس کے بعد اگلا سوال نمبر انیس ہے کہ شعبہ جاتی دکان یعنی دیپارٹمنٹل سٹور کے معنی بتائیں اور اس کے دو فائدے بتائیں دیپارٹمنٹل سٹور کے کیا معنی ہے کسے کہتنے دیپارٹمنٹل سٹور اور اس کے دو فائدے بھی آپ کو بتائیں تو کوئی مشکل سوال نہیں ہے دیپارٹمنٹل سٹور آپ نے دیکھے ہوں گے اور اگر نہیں دیکھے تو میں آپ کو پہلے دیپارٹمنٹل سٹور کے بارے بتائیں پھر اس کے دو فائدے بھی آپ کو بتائیں سب سے پہلے دیپارٹمنٹل سٹور ہوتا گیا ہے دیکھ لیں دیپارٹمنٹل سٹور ایک بڑے پیمانی کی خرد دکان ہوتی ہے جس میں ایک ہی عمارت میں کئی کسی سمان مل جاتے ہیں پوری عمارت کے شعبے یا کاؤنٹر میں بات دی آتی ہر اس سے مقصود کسی سمان ہوتا ہے جیسے سٹیشنری کتاب سلے سلائے کپڑے آپ اسے مال بھی کہ سکتے ہیں اب یہ ساری بات آپ اس میں لکھتے ہی اب اس کے دو فائدے بتائیں دی دو فائدے دی سٹور کے پہلا فائدہ یہ خریداری کی سہولت ہوتی ہے مال کا وسی چناؤ ہوتا ہے بڑے پیمانے پر خرید میں کفایت ہوتی آپ سی اشتیحار ہوتا ہے یہ ساری بات آپ لکھ سکتے ہیں اور بھی سارے پوائنٹ ہیں اس میں سے بھی آپ دیکھ کے لکھ دیں دو بتا دی اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر بیس سوال نمبر بیس جو ہے وہ ہے کہ عجرت روزگاری اور خود روزگاری کے بطور کریئر راہ کریئر ریوزنز کی وضا کرتے اور کوئی مشکل نہیں آپ کے لئے میں بتا دیا بیس سوال آت کے جواب آت ہیں وہ نکال کے رکھ رکھ ہیں کوئی پریشانی بات نہیں لیکن آپ کو ہمارے ساتھ بنے رہنا ہوگا تا کہ آپ سوال آت نکال دی رہے روزگاری کے بارے میں آپ سوال سوال دیکھ سکتے سب سے پہلے اس میں بتانا ہے کہ روزگاری اور خود روزگاری کے بطور کریئر تو دیکھ روزگاری تو ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتائے تھا روزگاری وہ روزگاری ہوتی ہے جس کے ذریعہ آمدنی ملتی ہے ٹھیک آپ نے ہاتھ سے دیکھ کے لکھ سکتے ہے اس کا بات ہے اگلا سوال کہ اسطلاح ہاتھ پیشہ اور روزگار کی تعریف کیجئے کام کی نوعیت اور یہ ساری بات آپ کو بتا لیں تو کوئی اس کا مشکل جواب نہیں ہے اس کا جواب بھی میں نے آپ کے لئے نگال دیا پیشہ جب کوئی شک کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے تو وہ روزگار یافتہ ہوتا ہے آج کل پیشہ کسی نہ کسی معاشی سرگرمی سے جڑا روٹی کمانے کے لئے حجرت روزگاری اور خود روزگاری حجرت روزگاری وہ روزگاری ہوتی جو کسی گیا خود روزگاری ہوتی جو اپنے آپ کماتا ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ تعاونی سوسائیٹی کوپریٹیف سوسائیٹی کے معنی بتائیں اور کوپریٹیف سوسائیٹی یہ تین خاصیتوں کو ازاد کریں کوپریٹیف سوسائیٹی کسے کہتے ہیں آپ نے اکثر لفظ سنا ہوگا کوپریٹ کر لو سوسائیٹی جو مدد سے چلتے ہیں امدادی بھی کہتے ہیں اور ان کے تین خاصیتوں کو بتانا ہے پہلے ہم اس کے معنی پڑھ لیتے ہیں کہ امدادی سوسائیٹی کہتے گیتے ہیں امدادی سوسائیٹی جو ہے امدادی بہامی تیریک سنت انگاب کے سب انوالی معاشی اور سماجی تعاون کے معنی ہے جاپان ملکوں میں کافی اہمیت کی حاصل ہے اس کے بعد اور بھی معنی ہے جو معاشی سرگرمی ایک ساتھ مل کے کام کرتی ہیں لیکن اس کے جواب پورا نہیں ہوا اس کے تین خصوصیات کو بتاتی ہے اس کی جو تین خصوصیات ہیں وہ جہاں پہ دیکھی گئی ہیں تینوں خصوصیات میں نکال دیں پہلی یہ رضا کاران آنجیم یعنی کوپریٹیف سوسائیٹی کا فراد ایک رضا کاران آنجیم ہوتی ہے کوئی ممبر سوسائیٹی میں جب چاہے شامل ہو سکتا اور جب چاہے اس کا ممبر نکل سکتا ہے سوسائیٹی کو اپنی مرضی سے چھو سکتا ہے کھلی ممبر شیپ ہوتی ہے جو بھی آئے ممبر شیپ لے سکتا چاہے وہ کسی مذہب کا کسی ذات کا کسی جنس کا غیر الہدہ قانونی وجود کوپریٹیف سوسائیٹی میں جو انیس سو بارہ ریاستی یہ والا پائنٹ چھو دی ہے سرمایہ کا ذریعہ کوپریٹیف سوسائیٹی میں سرمایہ شیئر پونجی کی شکل میں ہوتا ہے آسانی سے قرض حاصل کیا سکتا حکومت حاصل کرنے کو یقینی بناتی ہے اگلا سوال سوال نمبر تئیس سوال نمبر تئیس میں گدام کاری یعنی ویئر ہاؤسنگ کا مطلب اس کے تین کاموں کی وضاحت کی گدام کاری کسی کہتے ہیں اور اس کے جو تین کام ہیں وہ کیا ہیں گدام کاری کا مطلب پہلے ہم پڑھ لیں اور پھر اس کے جو تین کام ہیں وہ دیکھیں سب سے پہلے گدام کاری کسی کہتے ہیں ہم اپنی روز مرہ کی زندہ ہی اختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے محفوظ رکھنے کے لئے گدام میں رکھنے محفوظ ہوتی گدام کاری تیراتی اور آپ بھی پہلے لکھ سکتے ہیں گدام کاری کی چالک نے آپ کو وضاحت کرنی تھی موسمی پیداوار موسمی پیداوار ہوتی ہے موسمی پیداوار کٹتی ہے فصل تو گدام میں رکھی آتی پیدی دوسری میں فوری وہاں سپلائی کر سکتے ہیں لگاتار پیداوار کر تکتے ہیں قیمتوں میں ٹھہراؤ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم جب گدام میں رکھیں گے تو قیمتوں میں ٹھہراؤ بھی آجائے گا اب اگلے سوال ہے کہ کنی پانچ کام کی وضاحت کی جی مظلہ اگر کوئی کنی بیٹیل میں بلکہ زیادہ تعداد میں بیچ تا تو اس کے آپ کو بتانے پائدہ بتانے پانچ کام بتانے اس کے پانچ کام کون سے ہیں وہ پانچ کام آپ سے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے لیے بنا دی ہیں پانچ کام کیا ہیں جو تھوک بکرہتا وہ پائدہ پوچھاتے ہیں تھوک تھوک فروش ہے اس کے کنی کام پانچ کام کیا ہیں پہلا ہے کہ تھوک فروش بنانے والے یہ سنتکار سے سیدھا مال خریدتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا ہے تھوک فروش بڑی تعداد میں اشیاء وہ خریدتے ہیں اور انہیں نسبتا طور پر کم تعداد میں بیچتے ہیں وہ ایک ہی طرح درجے سکھتے ہیں اور بھی پوائنٹ آپ اس میں سے بھی لکھ دی رہا تھوک فروش کے کام بھی ہیں اشیاء کو جمع کرنا اشیاء کو سٹور کرنا تقسیم کرنا مالیات کی فراہمی جوک اٹھانا درجہ بندی کرنا یہ سارے پوائنٹ ہیں آپ لکھ سکھتے ہیں اگلا سوال ہے تھوک والا سمجھا دی سوال نمبر 25 سوال نمبر 25 سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ ہندوستان کی سرکاری ہندوستان کی سرکار نے ساریفین کے حقوق کی افادت کے لیے کئی قوانین بنایا ان میں سے کنی پانچ قوانین کے بیان کے لیے یعنی جو کنزیومر ہیں اس کے لیے ہندوستان گورنمنٹ نے قانون بنایا ان میں سے کوئی پانچ قانون کو آپ کوئی یہاں پہ کیا کرنا ہے بتانا ہے کہ وہ پانچ قانون ہے ان سے ہے ساریفین کے تحفظ کے لیے جو قانون بنایا ہے وہ آپ یہاں سے بتا دیں کیا قانون بنایا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ساریفین کے حقوق ساریفین کے حقوق پہلا حقوق جو ہے وہ جو دے رکھا ہے وہ اس طرح سے کہ حفاظت کا حق آپ جو بھی سامان خرید رہا ہے وہ حفاظت کے ساتھ آپ تک ہو جاں معلومات پانے کا حق جو بھی چیز خرید رہا ہے اس کے بارے میں جان سکتے چننے کا حق آپ جو بھی چیز خرید رہا ہے اس کو چن سکتے نہیں وہ یہ خرید دیں گھٹیا خرید دیں گھٹیا آپ اچھی سا اچھی چیز خرید سکتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد تدارک کا حق تدارک کہہ دیں موٹے طور پر اس کے معنی جب پہ حکومت اور پبلک ادارے ساریفین کے کی تعلیم بہا تعلیم کو بتا جائے غلط راہ میں نہ بھٹ گا ٹھیک ہے تو پچھے بتاتی میں پانچ لکھ اگل آئے تجارت کے مختلف سماجی مقاصد بتائیں تجارت کے سماجی مقاصد کیا ہے سماجی مقاصد جو ہیں وہ کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے سماجی مقاصد بتانے تو سماجی مقاصد یہاں پہ لکھے ہمیں ساری بھین کے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے اتار لیجئے گا میاری اشیاء اور خدمات کی پیدا وائر سپلائی مصنف نفیانہ تجارت جمال اختیار کریں امانداری سے دھوکہ دھڑی کریں اور اس کے بعد آگے بھی ہے کہ یہ سوال پورا ہوگی ہمارا اب اس کے بعد اگلا سوال نمبر 27 اگلی نیجی کمپنی کیا ہوتی ہے پرائیویٹ کمپنی پبلک کمپنی سے مختلف چار فرق بتانے پرائیویٹ کمپنی دو کمپنی ہوتی ان دونوں میں ہمیں کیا بتانے فرق بتانے دونوں کے اندر کیا ڈیفرنس بلکل بتائیں آپ دونوں کے کتنے فرق بتانے چار تمہیں آپ پر بہت سار ہیں لیکن میں آپ چار بتانے چار پرائیویٹ کمپنی اور پبلک کمپنی کا پہلا فرق یہ کہ پرائیویٹ کمپنی کے ماملے میں کمپنی کی تشکیل کے لیے افراد کم اس کم مطلوبہ دو پرائیویٹ کمپنی کم اس کم سرمایہ ایک لاکھ رکھ ہوتا جب پبلک کمپنی میں کم اس کم پانچ لاکھ رکھ ہو پرائیویٹ کمپنی میں مہمبروں کی تعداد زیادہ پچاس سے تجاوز نہیں کر سکتی جب پبلک کمپنی میں مہمبروں کی تعداد زیادہ سے زیادہ پابط دو دو ڈائریکٹر ہوتے ہیں پبلک کمپنی میں کم اس کم تین ڈائریکٹر اور بھی بات ہیں لیکن یہاں پہ جو سوال ہے اس میں کوئی چار بات بتائیں میں نے پھر بھی آپ کو پانچ لیکنے تمہیں نے آپ کو بتا دی یہ زیادہ اب اس کے بعد سوال نمبر اٹھائی سے ڈاک ہمیں بتانا ہے کہ تین وں طرح کے ڈاک کیا ہوتے ہیں کوئی مشکل نہیں میں نے آپ کے لئے سوال کے جوابات نکال لیں اور یہاں پہ ریجسٹر ڈاک کے بارے میں بتانا اور بیما ڈاک کے بارے میں تیسر ڈاک کے بارے میں تو ریجسٹر ڈاک کے بارے بار سکتا ہے راستے مہونوالے مقصان کی ہوئے تو ڈاک کھانا محکمہ گھو ٹھرائے جا سکتا ہے بیما کرا لیتے ہیں اپنا جو بھی چیز بیج رہا ہے اس سے ڈاک کھانے کے اوپر ذمہ دار جا ہے تیسرا تیز رفتار رفتار ڈاک وہ ہوتا ہے یہ انیس سو شیاسی نیات پہ فروغ ٹینڈر کے ذریعے فروغ نیلام فروغ 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 اگر آپ کو سامان بیچ رہا ہے تو کس طرح آپ کر سکتے ہیں وہ سارے طریقے آپ کو یہاں پہ لکھ دیں گے اور امید ہے کہ آپ کوئی سمجھنے کیا رہا ہوگا کوئی مشکل نہیں فروغ کے طریقے لکھے ہیں فروغ پہلا طریقہ جہاں پہ منظوری کے ذریعے فروغ ٹھیک ہے منظوری کے بنیاد فروغ یہ ہے کہ آپ پرمیشن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد فروغ کرتے ہیں اس کا اگر ہے ٹینڈر ٹینڈر کے ذریعے فروغ ٹینڈر مل جاتا ہے گورمنٹ سے ٹینڈر نکلتے ہیں اس کے ذریعے آپ فروغ اس میں سے پوائنٹ لکھ لیں اور پھر نیلامی کے ذریعے فروغ کسی چیز کی بولی لگتی اس میں جو سب سے آدھا بولی لگاتا ہے اس کو وہ چیز دے دی جاتی ہے تو یہ نیلامی کے ذریعے فروغ ٹھیک ہے آپ کے سوال سمجھ میں آگیا ہوگا اگلا آخری سوال سارفین کو کنی تین ذمہ داریوں کی مختصرا وضاحت کیجئے مطلب جو خریدنے والا اس کی ذمہ داری کیا ہے کیا اس کی جو ہے جو کوئی چیز خرید داری تو اس کی کوئی ذمہ داری ہے بھائی آپ سے دیکھ نہیں ہے اس کی سارفین کی کی ذمہ داری تو سارفین کی ذمہ داری پہلی ذمہ داری خود اپنی مدد آپ کی ذمہ داری یعنی جو بھی چیز خرید اس کو اچھے سے دیکھ بھال کی خرید دھوکے میں آئے لین دین کے ثبوت جب آپ کوئی چیز خرید دیں تو کیش میمو یا بل وغیرہ لی مناسب دعوے بیتہ چاہیے اس کا چیز یہ میں نے آپ کو مختصر وضاحت بتا دی اور یہ یہاں پہ ہمارا ختم ہوگی امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بزنس سٹیڈی کا ہمارا یہ آپ کے لیے میں نے کوششن پیپر تیار کرے ویڈیو پسند آئی تو لائک کرے آپ ہم سے بنے پیڑ ہوتی امید ہے ویڈیو پسند آئی تو لائک کرے شکریہ